اسلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم گوگل موبائل ایڈز کے پلگ ان کو دیکھیں گے اور اپنی گیم کے اندر ہم ایڈز ایمپلیمنٹ کریں گے اس میں ہم دو طرح کے ایڈز دیکھیں گے ایک بینر ایڈز اور ایک انٹرسٹیشل ایڈز ڈیفنیٹلی ایڈز ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایڈ ماب کیا اکاؤنٹ ہونا چاہیے جو کہ بالکل فری آپ بنا سکتے ہیں ایڈ ماب کی ویب سائٹ بھی جا کے تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ ایڈ ماب سے ہم ٹیسٹ آئی ڈیز جو ہیں وہ کس طرح سے لیتے ہیں وارال جو سب سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پاس یہ گوگل موبائل ایڈز کا ایس ڈی کے جو ہے وہ پیکج جو ہے وہ آپ نے ڈاؤنوڈ کرنا ہے تو اس کو ڈاؤنوڈ کرنے کے لیے آپ یہ جٹھاب کا لنک ہے یہاں سے آپ اسے ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں جو کہ میں نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر آپ کو دے دوں گا تو یہاں سے کرنٹلی جو میں ورژن یوز کر رہا ہوں وہ ورژن 3.4.0 ہے ویسے جو لیٹسٹ ورژن ہے اس کا وہ 3.7.0 ہے تو میں یہ ورژن کیوں یوز کر رہا ہوں یہ بھی ہم ایک نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور اس کے جتنے جو پرابلمز آتے ہیں اکثر لوگوں کو یہ ایڈز ایمپلیمنٹ کرتے ہوئے بعض اوقات ایڈز شو نہیں ہوتے یا بعض اوقات کمانڈ انوکیشن فیلیر کا میسج آتا ہے تو وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بلکہ اس ویڈیو کا لنک بھی میرے پاس ڈسکرپشن میں ہے آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ کمپلیٹلی کام نہیں کر رہا سو یہاں سے اس کے پاس ہمارے پاس یہ تین فولڈرز ہیں تین لنکس ہیں تو یہاں سے ہم یونٹی پیکج کا جو پیکج ہے وہ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس پیکج کو یہاں سے یہاں پہ امپورٹ کرنا ہے تو میں آپ کو فائنل ریزلٹس بتا دیتا ہوں کہ فائنل ریزلٹ ہمارے پاس کس طرح سے شو ہوگا تو یہ ہمارے پاس یہ میں نے اپنا انڈرائیڈ فون جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے تو اس میں یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ نائس جاب یو آر ڈسپلین گا تھری ٹوینٹی انٹو فیفٹی ٹیسٹ ایڈ فرم ایڈ مام تو یہ بسیکلی سیمپل سین ہے یونٹی کے اندر اور اس میں ہم یہ جو ایڈ ہے وہ شو کر رہے ہیں یہ بسیکلی جو فائنل ریزلٹ ہے یہ ہم آج اس میں امپلیمنٹ کریں گے تو جب پیکج آپ امپورٹ کریں گے تو یہ آپ کو تین فولڈرز جو ہے وہ شو کرے گا ایک گوگل موبائل ایڈز پلی سرویسز ریزولور اینڈ پلگ انز یہ تین فولڈرز آپ کے پاس آ جائیں گے اس کے بعد یہ جو سکرپٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے خود سکرپٹ لکھا ہے جس کے اندر ہم ایڈز کو مینج کر رہے ہیں تو اس سکرپٹ کو میں نے اپنے مین کیمرہ کے اوپر یہاں پہ اپلائے کر دیئے تو سکرپٹ کو ہم اوپن کر لیتے ہیں تو بسکلی سکرپٹ کو اوپن کرنے کے بعد یہ سکرپٹ جو ہے وہ نیچے میں ڈسکرپشن میں میں نے اپنے بلوگ کا لنک دے دی آپ وہاں سے یہ سکرپٹ جا کے ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں تو یہاں سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہم نے ایک نیم سپیس جو ہے گوگل موبائل ایڈز ڈاٹ ای پی آئی اس کو امپورٹ کرنا ہے اور سسٹم کو امپورٹ کرنا ہے باقی اس سکرپٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے سٹارٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریکویسٹ بینر اور ریکویسٹ انٹرسٹیشل کا جو فنکشن ہے وہ ہم نے کال کر لیا ہے تو بینر کے اندر آپ جو ایڈ آئی ڈی ہوگی جو آپ کو آپ کے ایڈ موب کے اکاؤنٹ سے ملے گی وہ آپ نے یہاں پہ ریپلیس کر دینے ہیں یہ جو کرنٹلی ابھی جو آئی ڈی ہے یہ ٹیسٹ ایڈ کی آئی ڈی ہے اس سے جو ٹیسٹ ایڈ ہوگا وہ آپ کا شو ہوگا اسی طرح انٹرسٹیشل کے لیے ایک سیپرٹ آئی ڈی ہوتی ہے وہ آئی ڈی آپ نے یہاں پہ ڈال دینی ہے تو یہاں پہ سٹارٹ میں ہم ریکویسٹ بینر کر رہے ہیں تو بیسیکلی جیسے ہی جو اس گیم ہے وہ سٹارٹ ہوگی یہ ایڈ مینیجر کا سکرپٹ ہمارا کیمرہ پہ ہے تو یہ ایکزیکیوٹ ہوگا ریکویسٹ بینر اور ریکویسٹ انٹرسٹیشل میں ایک چھوٹا سا فرق ہے کہ بینر ایڈز جو ہوتے ہیں جیسے ہی آپ ریکویسٹ کریں گے تو یہ جیسے ہی بینر آپ کا لوڈ ہوگا یہ آپ کے پاس سین میں سین میں آپ کے پاس یہاں پہ نیچے جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں شوہ رہے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ نیکسٹ سین میں اگر نیکسٹ سین میں آپ چلے جائیں گے تو یہ بینر جو ہے یہ ریموو نہیں ہوگا بینر کو صرف ون ٹائم آپ نے کال کرنا ہوتا ہے اور یہ سارے سین کے اندر اسی طرح سے شوہ ہوگا اگر آپ دوسرے سین میں کسی بٹن یہاں پہ ہو اور اس کے ہم نیکسٹ سین میں چلے جائیں تو یہ بینر وہاں پہ بھی شوہ ہوگا جبکہ جو انٹرسٹیشل ایڈ ہے اس کو آپ نے ریکویسٹ تو کر دیا ریکویسٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے ایکسپلیسٹلی یہاں پہ یہ جو شوہ کا فنکشن دے رہے ہیں کہ جب یہ لوڈ ہو جائے تو انٹرسٹیشل ڈاٹ شو یہ شوہ کا فنکشن جو ہے یہ آپ نے خود کال کرنا ہوگا جب آپ اپنے ایڈ کو شوہ کروانا جائیں تو بیسکلی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسی گیم سٹارٹ ہو تو یہ ایک اچھی پریکٹس ہے کہ آپ شروع میں اپنے جتنے ایڈز بھی ہیں انہیں ہلک ویسٹ کر دیں کیونکہ ایڈز کو لوڈ ہونے میں بھی کافی ٹائم رکھتا ہے تو تاکہ جب آپ اس کو شوہ کروانا چاہیں تو آلریڈی ہمارے پاس جو ہمارا بینر ایڈ یا انٹرسٹیشل ایڈ ہے وہ آلریڈی میمری کے اندر لوڈڈ ہو ہم صرف شوہ کے فنکشن کے ساتھ اس کو شوہ کروانا دیں گے تو یہ بیسکلی سیمپل سا سکرپ تھا تو اکثر لوگوں کو یہ پرابلم آتی ہے کہ ان کا جو ایڈز ہیں وہ شوہ نہیں ہوتے تو وہ اس ویڈیو کے لیے بھی میں نے لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر دے دیا ہے آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اس میں کے کیا کیا پرابلمز ہیں اور ان کو کیسے فکس کرنا ہے